رہبر شریعت سیدہ حضرت اللہ مولانا پیر محمد عیوب صاحب مدد زلہم العالی سٹیت تشریف فرماہیں جلوہ فروزیں انہاں دا سونا سونا نورانی روحانی وجدانی خطاب بھی سنو انہاں دے روحانی خطاب دنال اپنے دلن کو مستفیص فرماؤ انہاں دے خطاب تو پہلے ایک حاضری دا اظہار کرو تصور مدینہ رکھو تصور مدینہ رکھو سرکار دیدر بارے چاپری حاضری لباوچا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نوے حد چاکے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جیسے نے عید ملاد النبی جیسے نے عید ملاد النبی جاری رہے گا حضرت اللہ مولانا پیر محمد عیوب صاحب زندہ بہت درو دے پاک اللہم صلی علیہ سید محمد وعالی سید محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سید محمد وعالی سید محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سید محمد مادن الجود والکرم وعالی وبارک وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعالی آلہ الطیبین وطاہرین وعالی عباد اللہ صالحین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ معنیتم حریص علیہ بالمؤمنین روح الرحیم فانتو اللہ فقل حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم قال اللہ تبارک و تعالی پی مقام الآخر انا آتینا کل قوسر فسل لربک و انحر انا شعنی کا ہوا اللبتر قال اللہ تبارک و تعالی پی مقام الآخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا و کانو یتکون لهم البشرہ فی الحیات دنیا و فی الاخرہ لا تبدیل لقلمات اللہ ذالکہ هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی القریم ان اللہ و ملائقتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رب صلی و سلم دائماً حبیب اللہ محمد گل استو علی بوے گل محمد گل استو علی بوے گل بود فاطمہ اندر آن برگ گل چو اترش بر آمد حسین و حسن چو اترش بر آمد حسین و حسن مؤتر شداد و زمین و زمن بود غوث پاک گل دستہ پنجتن السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ و آلیکہ و صحابیکہ یا سیدیا حبیب اللہ آئی نسیمِ گوے محمد آئی نسیمِ گوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمِ گوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھنے لگا دل سوے محمد کچھنے لگا دل سوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمِ گوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوے قابہ ہم سب کا رخ سوے قابہ سوے محمد روئے قابہ ہم سب کا رخ سوے قابہ سوے محمد روئے قابہ قابے کا قابہ روئے محمد قابے کا قابہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمِ گوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینی بینی کشبو مہکی بیدہ مو دل کی دنیا لہکی کھل گئے جب گئے سوے محمد کھل گئے جب گئے سوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیم قوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم اور میرے حزید پھائیو پروردگار عالم مالک المل جل جلالو اما نوالو ازا برحانو دے امدو سناتو بعد اس تے سونے دے پیارے حبیب آقا دو جہاں سرورے کونو مکان سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اکدست بے شمار درود و سلام رب کائنات دا اس مالک الملک دا اس پروردگار عالم دا ساڑے مالک و خالق رب دا لکھے سان ہے کہ جہاں سرکو اپنی یاد دی توفیق اور موقع تا فرمائے لکھان تے کہ روڑا درود ہوئے ناکہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اکدست جنہ دے تفیل اللہ تعالی نے ساڑی تے مہربانی فرمائیے کہ اساں چاندگڑی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چاہ کے بیٹھے ہیں دعا کرو کہ ساڑا مل باونا ذکر اذکار کرنا ذکر اذکار سننا اللہ تعالی پہ بارگاچ قبول فرماوے اور جنہ میرے بھائیاں نے بزرگاں نے اس محفل دے انتظام کیتے اللہ تعالی انہاں حویلیاں ہمیشہ برکتان تے رحمت آتا کرے اور مدینہ والی دی دنیا ویٹوی دامن اتا کرے اور مدینہ والی دا آخر ویٹوی دامن اتا کرو اور اللہ تعالی اس بابرکت محفل دے صدقے جنہاں نے شمولیت کیتی ہے اللہ تعالی انہاں نے آمنا قبول کرے اور اس بابرکت محفل دے صدقے اللہ انہاں نے حویلیاں ہمیشہ بات تے شاد رکھے اللہ انہاں نے گھارچ رحمت آتا کرے مدینہ والی دی سچی تے پکی محبت آتا کرماوے جنہاں دنیا تو ویٹوی دیدار مصطفیٰ تھی ونجے کملی والی دا دامن اتا تھی ونجے کبرچ ونجوں تو اندہ سہارا مل ونجے آخرت ونجوں تو اندہ دامن اتا تھی ونجے اللہ تعالی جل اللہ مجدو نے اپنی پیاری کتاب جندر جنہاں قرآن مجید فرقان حمید ہے اصلا سارے مسلمانہ واسطے خدا نے حدیتوی بنا کے بھیجیے رحمتوی بنا کے بھیجیے شفاوی بنا کے بھیجیے اے قرآن پاک حدیتوی ہے شفاوی ہے رحمتوی ہے فرمان لگے لوگو رحمت دی لوڑ ہی وے تا قرآن نال یاری لاؤ شفاوی دی لوڑ ہی وے تا قرآن نال یاری لاؤ فرمان لگے کہ اگر حدیت دی لوڑ ہی وے تو بسم اللہ کلو گھن کے ون ناس تک اس ساری کتاب میں توڑی حدیت واسطے نازل فرمائی جہاں شخص این دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے سی اللہ تعالی فرمان دیں او اپنے وقت دا ولی قامل بانوے سی جہاں اس قرآن پاک دے نال اپنی محبت لا گن سی اٹھنا بہنان قرآن دے پاک دے بتابق کر گن سی اللہ تعالی شاہد فرمان دیں کہ میں او کو اپنا یار دے دوست بنا گن سا کیونکہ قرآن ساڑے واسطے ایک قانون ہے یہ ساڑی زندگی گزارندہ قانون ہے میرے دوستو ایسا موٹر سیکل گھن کے آؤں یا ایسا کوئی مشین گھن کے آؤں تے ایسا جڑ گھن کے آؤں انہ نال ایک پرچہ لکھایا ہوں دے وہ پرچہ دے اٹھنا لکھا کرنے دے بھی ایسا مشین کو ایمیں چلانے واسطے ایم ایم ٹیوننگ کراھنے واسطے ایک انہ دا پیٹرول ایمیں بدلانے وی انہ دا مبلیل ایمیں بدلانے وے سارا کو جو ہدایت دے اگر وہ ہدایت دے مطابق کمپنی والے دی ہدایت دے مطابق ایسا موٹر چلائے سوں تو موٹر ساڑی صحیح چل سی اگر انہ دے مطابق نہ چلے سو تو موٹر ساری خراب تھی ویسی اللہ تعالی شاہد بامنے لوگو میں تو کوئی جنرل پیدا کیتے تو سبوں گوڑی مشین ہی وی فرمائے تو آڑے پیران تو گھن کے سب تک وجود بہت بڑا کارخان ہے ہوئی جہاز ہندے چو نکل دے پین فرمائے ایٹم بام ہندے چو بندے پین فرمائے جہانہ دیا ہر شائع ہندے چو یادت ہندی پئی ہے اے انسان تو این قرآن دی حدیت مطابق زندگی بسر کر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ متحرہ اور اصلا سارے مسلمان دی پیاری امہ سینڈ حضرت بی بی عیشت صدقہ رضی اللہ تعالی انہا قلقین نے پوچھیا کہ نبی پاک سرسمدہ کردار کیا ہے نبی پاک دی گفتار کیا ہے نبی پاک دی چال ڈھال کیا ہے نبی پاک دی رواج کیا ہے گھار دے اندر کی میں رانن آپ نے فرمائے میرے قلق کیا پوچھ دے ہو فرمائے قرآن کو ڈہ کی نوجلہ قرآن بیچے اور نبی دی سیرت فرمائے قرآن دی بیچے نبی دی سیرت قرآن دے مطابق میرا آقا میرا نبی سونا رہ دے ہن جی میں قرآن بیچے ہوں زندگی بسر کیتے اور میرے دوست جنہ نے قرآن پاک دے مطابق زندگی بسر کیتے اللہ تعالی شاہد فرمان دیں او میرے دوستیں او میرے یاریں اللہ انہا اولیاء اللہ فرمائے لوگو جڑے میرے دوستیں خبردار غور نل سنو اللہ تعالی ورمان دیں غور نل سنو فرمائے جڑے میرے دوستیں انہیں کو سوائے میرے ڈر دے کہیں دا ڈر کہیں باہ میں کوئی گورنر ہے باہ میں کوئی صدر ہے فرمائے لگے وہ کہیں قلنی در دے صرف ہیک ڈر رکھے نے سارے ڈر ختم تھی اور فرمائے لگے فرمائے انہ کو فرمائے کہ دن قیامت ہر شخص پریشان ہو سی لیکن انہ کو کوئی پریشانی نہ ہو سی کیونکہ انہیں زندگی جو سونی گزریئے قرآن دے مطابق گزریئے نبی پاک دی سیرت دے مطابق گزریئے فرمائے لوگ اڑے کھڑے ہو سیں انہوں سی دے پار ویندے پہ ہو سیں فرمائے لوگ نہ انہ کو کوئی غم ہے سوائے خدا دے خوف دے کوئی فوق ہوئے اللہ دینا آمنو وقانو یتکون فرمائے اوہ لوگ ہیں جنہ نے میری محبت دا کورس کیتے اور جنہ نے رات رہی میرے کل درد دن انہ دیکھ گیا انہیں قرآن تاں دنیا میں چوئی زہر ہیں اور آخرت میں چوئی زہر ہیں معلوم تیا یہ لوگ ہیں فرمائے جڑے اللہ تعالی دینا المحبت لینے اے مہینہ جڑا گزر گئے اے میرے آقا امام الانبیاء دا مہینہ ہائی اور اے جڑا مہینہ ہن چل دا پہ امام الاولیاء دا مہینہ ہے اور میں عرض کر دے ہوا اے ولیاں دا مہینہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ ہے اور اے اون ہن جڑے سارا زندگی نبی تک ملاد فرمانے ہیں اے جڑی یارہ تاریخ ہے نا یاریوی والی مشہور تھی گئی ہے اے حضرت حضور پاک دا ملاد کریں ہیں اتنے کھانے تیار کریں نا لوگ دورو دورو آمیں ہیں اور کھانے تقسیم کریں نا نبی دا ذکر کریں نے ہیں لیکن جنہ اللہ آپ دا مثال تھی گیا حقیقت دے اندر ملاد مصطفی اے نبی پاک دا ملاد ہے اور میں عرض کر دے ہوا کہ آپ جو ملاد جڑل کریں نا تو میرے دوست دورو دورو لوگ آمیں نا آپ دا واض سنن واسطے آپ دا ذکر سنن واسطے اللہ تعالی شاہد فرمائے فرشتے ہو جی باری تعالی فرمائے آج میرا ذکر چھوڑو ونجو عبدالقادر واض پہ کریں دے ذرا واض تا سنن کے آو فرشتے واض بے چانے ہن آپ دے نصیتیں چانے ہیں اور فرمائے لے گے کہ اللہ تعالیٰ پیارہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہے کہ جن دی سیرت بھی سونی جن دی سورت بھی سونی اللہ فرمایا میرا محبوب اندرو بھی بے اے بے زہری بھی بے اے بے نہ اندھی کوئی چیرے ہو جو کوئی نقصے نہ اندھی سیرت ہو جو کوئی نقصے فرمائے لے گے لوگو جڑا میرے محبوب دا نقصت کلاش کرسی فرمائے لے گے کیا قرآن نے جو فرمائے سورت قلم دے اندر کیا فرمائے خدا نے فرمائے لے گے کہ اے لوگو جڑا میرے محبوب دی ذات نقص کرسی فرمائے اندہ پچھو گولیا کرو کہ کیا ہے اندر معلوم تھی اندر کوئی حرامی آلا مسئلہ ہے فرمائے میرے محبوب دی ذات کوئی نقص بیانے فرمائے ایک یہودی ہے نبی پاک دی ذات نقص بیان کرے اندہ کہ بھئے تو مجنون ہے تو دیوانہ ہے تو این ہے تیری ٹور چنگی کوئے نہیں جلو آدھ 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 رہے اللہ تعالی کو قاور لگی کیا کر لگا محبوب کیوں پریشان تھیں دے مولا میرے یہ آدھ ہے کہ تُو این عیب دار ہے اللہ فرمائے انہ کلالا خلو کے نظیم تیرا اخلاق دا بڑا سونہ ہے تیری کردار بڑی سونی ہے فرمائے لے گے میں تے کچھ سنا بڑا سوار کے بھیجے تیری اندر کوئی عیب کوئے نہیں فرمائے لے کہ وہ خبیص جڑا آدھ ہے نا وہ چوگل خور ہے موٹی نک کالا ویب گندے چیرے والا بدصورت ٹور والا ایڈوڑو دیا لامن والا فرمائے لے کہ خدا تعالی نے ڈا عیب بڑھائے آخر جو فرمائے محبوب میں تی کوئی کیا ڈا سا حرامی ہے تاہوں نقص بیان کرے تو لنبادہ ذا لے کزنی فرمائے حرامی ہے تو ایوہ سے نقص بیان کریں جو لے گال تھا ہی نا تو ان کو پتہ لگیا کوئے اللہ تعالی تیری تیرے نراض تھی کہ دا عیب تیرے گن کے سنائیں تو انہیں آکے نو عیب تاہ میرے پاتے وینن واقعی ہاں میں چوگل خور بھی ہاں لوگ ان کو لڑویندہ بھی ہاں میری گال بھی گندی ہے مو بھی چنگا کہنی نک بھی میرا موٹا ہے فرمائے سانوں سے موال الخرطوم اللہ ورمان دیں کہ فرمائے کہ وہ واقعی گالی ہیں پر اجلی ڈامی گال ہے نا بھی حرامی علی گال ایک ہی میں ہو سی میرے دوستو ماں کل چلا آیا کہ اماں کل تلوار چاہا کے سیرتے کھاڑ گیا کہ خبر دا سچی دا یہ میں نو عیب تا میرے چند داما عیب میرے تھے انہیں جل لگال کیتے انہیں آکے واقعی گال ٹھیک ہے تیرے اندر او عیب ہے معلوم تھے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑی ہے میرے دوستو ساڑھے واسطے حلالی واسطے ہے فرمایا ہے سرکار اللہ فرمان دیں کہ اوہ آدمی نقص بیان کرے سی جنہی اصل ویچ کوئی نہ کوئی خرابی ہے تو لہذا میرے آقا اوہ بے آئے بین ایک عورت یمن چو چال کے آئی مدین مکہ شریف دین یمن چو آئی سکیاں کو ملن کیتے آئی جنہی سکیاں کو ملن کیتے آئی اچھا خیال کریں مذہب کیڑا آئی مذہب میں بتاں کو خدا منے نہیں تیرہ مذہب تے ساڑھا مذہب ہک ہوئے اپنے دین دا خیال کریں ایک اتھا نوہ نبی پیدا ہوئے اور لوگ ان کو کلمہ پہ پڑھیں دے جڑا اون کو چڑے دے ہون والے کلمہ پڑھیں دے لہذا انہوں تھے کلمہ بچ کرامی اپنا دین بچا کے راتی نبی کلمہ بچ کرامی انہیں محمد انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ انہیں کلمہ بچ کرامی اور لوگ کا کوئی میں دے دیتے وہ دین قبول چاکرے نہ انہیںی کلمہ بچ کرامی اکھن لگا میں کوئی دین عزیز ہے دین پیارہ ہے لہذا میں نا ایتھا مکہ چراسا تے نہ انہوں تھے مثلھ سا اوہ ناوہی میں میں نکلا میں اپنا دین بچا ہوا نا جی میں آئی پچھلے پورے والچل روانہ تھی گے اور ویندی پہیئے تھے تھک کی آئی جو سہی نا اڈے تو لتھی انہوں نے اڈا آئی اٹھاں دا انہوں نے اڈا آئی گھوڑیاں دا لوگ گھوڑیاں تے آنے ہن اٹھاں تے سفر کرنے ہن اڈا جڑا شہر دے کول اڈا ہوندے اٹھاں کرایے تھے اٹھاں تے لوگ ہم کو کچھاویاں تے چاہ کے وینے اوہ مائی اٹھاں اڈے تو لتھی تے سیدھی گھار آئے جو والدی پچھو ونجن لگی جلے ونجن لگی تے تھاک گئی گنڑی ہے بھاری چاہنا سکتو ایک دراختہ لے بے گنڑی رکھ کے بیٹھی ہوئے تھے آکے ان کوئی آوے سہی کٹ گی دو یا آکے ان کوئی آوے میں کوئی آکے گنڑی تا چواوئے میں کوئی گنڑی تا چواوئے بیٹھی ایک لنگئے انہیں پروانی کیتی بے آبندہ لگیاں انہیں پروانی کی تھی تو کافی دیر تھی گئی اوہ تھوڑی دیر تو بعد ودہا دے چیرے والا واللیل دیا ظلفان والا لوکسوں میں بہاد البلر دی ٹور والا یاسین دے سیرے والا علم نشرا دے سینے والا توہا دے تاج والا جن دی جوانی دی خدا نے قسم چاہی جن دی کمبل دی قسم چاہی جن دی خدا تعلن چٹی چادر دی قسم اٹھائی اور فرمایا محبوبہ جن دی تو دی ٹور ٹور دے نا میں کو تیرے ٹور دی بھی قسم ہے پر میں دو دی ٹور ٹور دے میرے دو جن دے حلیمہ دے گھر بکریاں چلایاں آویں نا تے قدیمی حل حل کے وینہ آویں نا محبوبہ میں کو تیرے ٹور دی قسم ہے تے جن نبی دیاں قسمہ چاہتی ہیں میرے دو سرکار دوال مسئلس بزر ہویا سرکار آکے دھو مائید کھل کھڑ گئے جن مائید کھل کھڑ گئے فرما رہے گے اما خیرے کیوں بیٹھی ہیں اکنے لگے بابا میں سفر کر کے آئیاں تے ویندی پہیاں تھکی بیٹھی ہیں سائی کڑھین دی بیٹھی ہیں ان کیوں بیٹھی ہیں اکنے بیٹھی انگلو ہاں کہ کوئی آوے میں کوئی گنڑی چواوے سیرتے رکھے میں روانہ تھی ہاں پر میں کیسا آئیاں آئے اکنے میں مکہ شریف پہ چاہیاں سکیاں کو ملن کیتے تے والا انٹیکی نہیں ہے اکنے سوڑے ایک نوہ نبی آئے جنہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لوگ ان کو دے دن کلمہ پاڑ گے دن تے میں اندھے کلو اپنا دین بچا کے گھیتی وینیاں واپس نہ اندھے متھے لگسا نہ اندھے سامنے آسا نہ کلمہ پڑسا تے نہ اپنا دین چھڑے سا تے میں ہی واسطے واپس ویندی بہیاں سرکار کھیل پہ مسکراب پہ سرکار نے فرمایا ہون کیا آدھی ہیں سرکار نے گنڈی چاہتی مائی سر کرن لگی سرکار فرمایا چال اڈے تے میں تے کوئی چھوڑ آنا اڈے تے چھوڑ آنا میرے آقا نے سر تے گنڈی دے رکھی گنڈی راکھ کے ہونے اگو اگو سرکار ویندے پین پچھو او مائی ویندی پہیے جل مائی اگاں گئی سرکار دی تور کٹے دیے سبحان اللہ پڑ دیے سرکار دی چال کٹے دی سبحان اللہ نبی پاک جلے تور دن تے بدن چھو خشبو آن دے ہلے آنے جلے خشبو آنے کیا کہنے کی کمال اے ڈی سونی خشبو والا اے ڈی سونی ٹور والا تے سرکار دے کندی آن دے درمیان مہرے نبو آتے اندے چھو نور دیا لیٹا نکل دیا اے کیا کہنے کی کمال مومی سونہ ہے تے کانڈوی سونی ہے کانڈوی اندھی سونی ہے مومی اندھی سونی ہے اور میں عرض کر دے ہمار حضرت نظام الدین محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ محفل بزرگان دیل لگی پہ یہ آپ وچ بیٹھن تھے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ تشریف گھننا ہے آپ دا چراغ دیلوی انہوں نے نا کہا نہ آئی صرف نصیر الدین آ دیا تے نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ تشریف گھن کے آئے آپ آکے میں کھڑ گئے ہاتھ با دیکھے فرما رحمت اللہ علیہ نصیر الدین باندھا نہیں ہے بیک کھڑا کیوں ہے اگر لگزی بڑے بڑے بزرگ بیٹھن میری کنڈ تھیں دیئے تھے میں کوئی ہی واسطی عدب دا خیال ہے میری کنڈ نہ تھی فرما ہے تو تو ہمارا چراغ ہے چراغ کا کوئی پشت نہیں ہوتی بیٹھ جا یہ لئے آپ نے ورمائے تو تو ساڑھا چراغ ہے آپ فرما رہے ہیں پیر دے مو چو لفظ نکلیا کہ تو ساڑھا چراغ ہے آپ بیٹھن میں کوئی خبیالی نظر آنے ہیں پچھوی نظر آنے ہیں اگوی نظر آنے ہیں برمائے ہر باز روش تو تو ہمارا چراغ ہے نصیر الدین محمود چراغ دے لی رحمت اللہ علیہ انہ دے مرید ہیں حضرت اورنگ آبادی میرے دوستو فقر جہاں اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ اور انہ دے مرید ہیں میرے دوستو بزرگو کون حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو تو فرما رہے گے کہ تو تو ہمارا چراغ ہے ایک ولی دے مو چھو نکلیا تو انہ دے سارا بدن نور بان گیا تو میرے آقا دا کتنا بڑا نور ہو سی میرے دے مو چھو نکلیا انہ دے نہ کانڈ رہی نہ مو رہی اگو بھی دے دیان پچھو بھی دے دیان آپ فرما رہے ہیں تو میں عرض کر دے وہاں سرکار جو ٹردے پھن مہر نبوہ دی لیٹ نکل دی ایک کے آکھن لے گی صدقے تھی وہاں ہوں مادی اٹھوں صدقے فرمایا لَمْ تَعْلَا قَدْتُ عَنِي وَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَعْلِ دُنِّسَاو فرمایا کہ یہ آئی کہیں عورت نے تجم آیا کوئی نہیں جید خدا نے تے کوئی حسنہ تا فرما رہے گے معلوم تھی اندھے جی میں تو آدھا گئے وہ بڑھیں دا گئے خلق تا مبرم من کل عیبت کہا انہ کا قد خلق تا کما تشاہو فرمیتے کو خدا نے ہر عیب کل پاک کی تے اور فرما رہے گے اور اندھی تصدیق کی تھی جبرائیل نے انہا اشعار دی تصدیق کرن والا جبرائیل ہے خدا نے ورمایا اے جبرائیل میرے محبوب دی تعریف بھی تھی اندھی یہ کوئی محفل داد دیون والا کوئی نہیں جینا کو جو علاندہ ونجی حسان توا کی سچ آدھا پہ واقعی میں محبوب ہے میرے دوست بزرگو تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھنے کے کمال ہے تور دے دیاں تے ایڈی سونی تور ہے تے جیڑے میں ہوں دا رانگروپ دے دیاں ایڈا سونا ہے ظلفائی میں حل دیاں تے میں چوہلے خشبوان دے آنے کمال ہے پتنی کیم آنے جب آیا ہو سی یہ سونا تو آج تک میں ڈٹھا کوئی نہیں یمن میں جو توریاں مکہ چاہیاں آج تک نہیں ڈٹھا سدہ چٹا چونڈہ کار بیٹھی ہیں یہ سونا تو میں ڈٹھا ہی کہہ نہیں اللہ تعالی فرماندین فَهُوَ اللَّذِي تَمَّ مَانَاهُ وَسُورَتُ فرمائے حضرت ببسیری رحمت اللہ علیہ ورماندین اللہ فرماندین ہمیں میں یاری نہیں لائیے مطلب میرے یار محبوب ہے کوئی عیب نہ کٹے ودہ فرمائے اندرو بھی سونا ہے بارو بھی سونا ہے ذرا دیکھ گینو گفتار چاہ کرے تو فرمائے دندہ چون نور دیا لیٹا نکلین فرماندین تھوکچا سٹے کوڑا کھو مٹھا کار دیما انگل دا اشارہ کرے چاندے ڈو ٹکڑے کار دیما فرماندین اگر انگلی دا اشارہ کرے ڈوبائے سورج واپس کار دیما فرماندین اگر انگلی دا اشارہ کرے جنتیاں جہنمیاں کو جنتی بنا دے فرماندین حوزے کسر دے پانی پھلا ونوالا لیوائے حمدے چاندے لے کھلا ونوالا فرمائے امت دا بڑا رکھ والا تے کمخار دیکھ کے آپ حیران تھی گئے کہ ماں علی ایڈا سونا تے آج تک میں نہیں رٹھا ذلفوہ بھی سونی ہے چال بھی سونی ہے ڈھال بھی سونی ہے ٹردہ بھی سونی ہے ٹردے اور مرے آقاد یہ بڑی علامت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے محبوبہ مرفان اللہ کا ذکر ہے کہ میں تے کوئی نیوہ نہیں کرنا فرمائے تیرا قد سونا تیری شکل سونی ناک سونا بھروٹے سونے آق سونی دند سونے دھوٹ سونے فرمہ حبوبہ وہاں میں آٹھ فوٹ دا نو فوٹ دا جوان تیرے کول آبنج ہے کہ تو بہرہ آمیں کہ میں تیرا سر نیوہ نہیں رکھنا تیرا سیروں کو اچھا رکھے آٹھ سال آٹھ فوٹ دا قد والا بندہ نبی دی محفلج بیٹھا ہوئے اندہ سیر جھکا نظر آنے میرے آقادہ سیر اچھا نظر آنے جتنا تیز رفتار والا سرکار اگو جو بنجن آنے تو میرے دوستو پچھو پچھو ٹورے ہا یہ ٹور دا آئی وہ دھڑکڑیاں مار دا نبی پاک نال مل نہ سکتے کہ سرکار ٹور دیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او شان اکدس سے اللہ تبارکہ تعالی شاہد فرمان محبوب ورفان اللہ کا ذکر اور میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او ذات اعالی سرکار کھوتے تیوی سواری کیتی ہے گدے تیوی سواری کیتی ہے میرے آقا نے اٹھتی بھی سواری کیتی ہے گھوڑے تیوی سواری کیتی ہے صحابہ آج نے ایک نمار فرمان ہے کہ کھوتے تیوی میں چڑھ دا سرکار نے فرمائے کھوتے تیو سواری کر صحابہ آج نے کہ یا سوال اللہ کھوتے تیو سارے سردار مکہ تا کوئی کھوتے تیو چڑھ دا کہیں کہ مہربانی کرو تو سا ساڑے سردار ہو کھوتے تیو چڑھ دے ہو تو سا تیو اٹھتے چڑھو گھوڑے تیو چڑھو سرکار فرمائے تو ایک کو یہ پتہ کوئی نہیں اترائی سواریاں کھوتے تیو سواری میں آپ ہی واسطے چڑھ دا پیا تو کوئی کیا پتہ میری امت جیو غریبی ہے جنہ کوئی گھوڑا نہیں لبدا جنہ کوئی اٹھنی لبدا تیو کھوتے تیو چڑھا لوگہ کھوتے تیو چڑھا وادے کھوتے تیو چڑھا وادے پر آج میں ہی واسطے کھوتے تیو چڑھ دا پیا جڑا اوہ چڑھ آکے کاتا میرے کل گھوڑا ہائی پر میں ہی واسے چڑھنا پہا نبی پاک دی سنت ادا کریں ساڑھے نبی پاک پیروں ننگے گلی چلے گئے حضور پاک پیروں ننگے بزار چلے گئے صحابہ نے کہا پیروں ننگے کیوں چلے گئے سرکار فرمائے تاغو کیا پتہ میری امت دے ایسے لوگ بیٹھن سفید پوش جیڑے بڑے عزت والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے پیران دی جتی ترٹی پہ یہ جتی کہنے اوہ شرم کلو باہر نی پہ نکل دے کہ میں ایساں گھار بیٹھے رو باہر نکلو لوگاں پھٹی جتی پاتی پہ دے کہ میں آج پیروں ننگا ہی واسے نکل دا پہ ننگے پیرا والے اوہ باہر نکل دا تو ساکھو نبی دی سنت تردے مالوم دے ساڑھے نبی کتنا بڑا ہے اور میرے دوستو بزرکو ساڑھے آقا دی شاہ نے اور نبی پاسر سمچال تردے پہن تو مائی کیا آ رہی ہے ٹور بھی سونی ہے گفتار بھی سونی ہے شکل بھی سونی ہے مونech نور بھی نکل دا پہ اگر میرے باب سووے آنا نبی بنانا تو میں ہی کو نبی بناواں یہ لیک دا ہے کیونکہ سارے جہان کلو بکھر آئے اندھی ٹور وکھری گفتار وکھری چال وکھری میرے اختیاریں چوہوے تو میں ہی کو نبی بناواں سرکار کھل دے پہ لائے مائی گالی کریں فرمایا کہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے قرامت بلا کون سلام میرے دوستو اے نہ سمجھا ہے کہ نبی پاک دورے ٹیلی فون نالگال سننے دے نہیں اللہ مسلح اللہ پہانہ تے بہے کے پر سرکار اور میں میں اندھی شکل بھی جاننا اندھا نام ہی جاننا اندھا خاندان بھی جاننا میں لے انتھیا اور میرے آقا دیتنی شان میرے دوستو سرکار سننے دے اندھا اگاں گئے اگو آگیا اڈا جلے اڈا آگیا نا سرکار نے فرمایا اما ہونڈا سا کیا کرنے اکی اتھائیں گنڈی رکھو جا اگاں ہونڈا میں آپ چلی بھی سا اٹھ کھڑیں چاڑ کے چلی بھی سا گنڈی اتھائیں رکھو جا سرکار نے گنڈی رکھی جلے ولن لگے نا پہلے تک کانڈے دیوئی نوال مو نٹھا نا جب مو اگے گلو زیادہ چمک دا دیکھے کمال ہے بھائی اے افوٹو بھی اندھا اچھا ہے تصویر کانڈ بھی سونی ہے اگو بھی سونی ہے مو بھی سون ہے اکھڑ نے کہ جوانہ ایڈا سا نا کیا آئی بودھر پوچھ دی ہے جوانہ ایڈا سا نا کیا آئی فرمایا کیوں نا پوچھ کے کیا کرنے اکھے ایڈا مہربان ایڈا سونا ایک میری گنڈی چاہ کے آئیں میری خدمت کیتی ہے انا واقع فام ہیں آج کوئی نیڑے نہیں لگ دا میری گنڈی چاہ کے تھا تک آئیں ہیں شکل تیڈی داڑی سونی گفتار داڑی سونی میرا دل کریں دے ہون تا میں ویندی پہا ڈر کے ہون نبی کو در کے ویندی پہیاں وال جڑنا آمانا میں تی کو ضرور مل سا میرا دل کریں دے یہ جو سونے ان کو ملنا چاہی دے میں وال آسا میں پتہ ٹکانہ دس آچا پتہ لکھو آچا نائی دس آچا وال میں جو آمان تے کو ضرور مل سا وال یمن چواسا نا وال ضرور مل سا سرکار مسکر آ کے فرمان کہ امم میرا نا محمد میرے باب دن آبداللہ میرے داد دن آبدالمطلب اور میرے پرداد دن آ حاشم میری امم سیند دن آ بی بی آمنہ سیدہ آمنہ میں بنو قریش دہا اکھنے کے محمد توڑا نائی آپ نے فرمایا ہاں اکھنے محمد وہ تنی جڑا نبو و دیلان کیتے جائے بڑھر پوچھ دی نبو و دیلان کیتے اکھنے کے فرمانے کے ہاں میں اوہ محمد ہاں جہیں نبو و دیلان کیتے اکھنے کے اچھا تو ساں اوہ ہوئے آپ نے فرمایا ہاں میں اوہ ہاں دیکھیں آدھی لانتووے ابو جاہل دیو تے اوے توٹ مرے ابو جاہل یہ جہ سونے نا لیوے رکھیں دے اے نبی نا ہوسی تبیہ کےڑا نبی بن سی یہ جہ سونے نا لیوے رکھیں دے اے نبی نا ہوسی تبیہ کےڑا ہوسی پڑھا میں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معلوم دیا میرے آقا دی کتنی بڑی شان ہے میرے آقا دی کتنی بڑی شان ہے میرے دوستو آپ نے کیا ورمایا آرد کرنے کی پڑھاؤ کلمہ آپ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار واپس ہٹے بڑھڑی گنڑی چاہ کے پچھو آن دی سرکار واپس میں مائی کٹے آن دی تو دا یمن میں دی اکھے قربان ونیا یہ جہ سونے دے مہنڈنا را ساتے آخر دی کامیابی تیزی یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاندان چھوڑے نہیں آپ پر تیرا دامن نہیں چھوڑے میرے دوست وزر کو معلوم تھیا سارا نبی کیڑا سونی گفتار والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی چھو لنگ دے ہیں میرے دوست وزرے کی یہودین عورتیں بڑھڑی ہیں اکھے قلو اندھی نبی نڑی ہیں میرے دوست کیا کرے ہیں گھار دی بہاری کٹھی کرے ہیں گانچان تھی کٹھا کر کے تھال بھار کے رکھ چھوڑے ہیں سرکار گلی چھو جھو لنگ ہیں کوٹھے دی چھاکتے چھاڑ کے سٹین دی ہیں جل آپ کے کپڑھیں تھی آوے ہیں ساڑے نبی دی عادت ہے کوئی جو مندہ کرے ہیں کوئی جو آپ کو غلطی گال کرے ہیں بے عدبی کرے ہیں سرکار اٹھا نہ ڈے دیا کیونکہ اٹھوالا کوری لے بڑا او تجبار بھی ہے تے کہا رہی ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب دی کوئی گال برداشت نہیں کر سکتا سرکار سب کچھ سیکھ موت اللہ چھا کرے ہیں جل موت اللہ چھا کرے ہیں خدا تا اشارے دیتے آئی کہ میرا محبوب آ کے انہیں وستی کو پلٹاڑے ہیں انہیں اجاڑ کے رکھتے ہیں پر سرکار اٹھا مو نہ کرے ہیں تلہ کرے ہیں سلا کر کے فرمایا اٹھا کی تو مطمئن کو جو شاہ بنجے او ناوے مخلوق تباہ تھی بنجے تو میرے دوستو گاند بہار جو سٹے ہیں سرکار اپنے وجود تے آوے ہیں حضور پاہ کپڑے چھنڈک چھنڈک کے آپ چلے بنجھے ہیں میرے دوستو یہ ایویں لوجے چوتھے مائی ساڑے دے گاند بہار سٹے ہیں دی اج ہفتہ تھی گینی سے سٹے ہیں یارسول اللہ او کو دفع کرو دشمنان دا کیا پتا کرنے سرکار فرمایا دشمن بے شاکے پر خدا دی مخلوق تہے فرمایا خدا دی مخلوق تہے میں رحمت للعالمینہ میں وین رکھن نہیں آیا میں خدا دی رحمت وسامن کی تی آیا میں جہان دا رحمت تھا فرمایا یار پتا تھا کر خیر اسی ہے گاند کیوں نہیں سٹے ہیں کیوں نہیں اور سامنے آئی میرے دوستہ حضرت صدیق اکبر گئے ہوں محلے میں وہ ان کے پوچھا کی تو انہیں انہیں آئے کے ہاں وہ بڑڑی ہے فلانے مکان چلان دی جن مکان چلان دی وہ ان کے دیکھنے دے بڑڑی بخار نر تڑپ دی پئی بخار چڑھا پہ اور وال سارے کھنڈے پہ بسترہ میلہ ہے گھر ویج گاند بہار کٹھا تھی گھڑے آگ جڑا کول پہ تھی یا اوہی سکہ پہ اوہ ستی پہی تھی ہائے ہاں کریں دی پہی حضرت صدیق نے جتھا دیکھے فرما کہ دیونیاں دیندی پہی ہیں دیونیاں دیندی پہی ہیں آپ چھپ کر کے چلے آئے سرکار نے فرمائے سنا کیا بڑھنے عرض کے دی یا سول اللہ اوہ دیونیاں دیندی پہی توڑے نا جو بیت بھی کریں دی یہ نا دیونیاں سرکار فرمائے میں اوہ نبی نہیں جڑا خدا کل بد دعا ماں کرا میں دیونیاں گھنن واسطے نہیں آیا فرمائے میں تو ماف کرن واسطے آیا میں تو اوہ درگزر کرن واسطے ہوں وبل موم فرمائے میں ہی کام واسطے نہیں آیا ابو بکر پچھا بھی وہ بیمار جو آئی کوئی دوا کہیں گھن کے لیتے اگر یارز اللہ چوسہ کون چوسہ کیوں پچھ دے ہو سرکار فرمائے نہیں فرمائے جندا کوئی پچھن والا نہ ہوئے میں محمدوں دی خبر گھنن والا فرمائے اوہ دہ پتہ کی دی اگر یارز اللہ کہیں دوا گھن کے لیتے انہیں کل دی کل دی کل دی انا اولاد اینا کنبا اینا خاندان سرکار نے فرمائے ابو بکر جی فرمائے اپنی گھار والی کو ساڈڈا گے گھارالی کو ساڈڈا ہے سرکار چلے گھار اونا دی ابو بکر صدیق دی گھار والی گئی ہیں حضر صدیق اکبر گئے وہ ان کے فرمائے دعا انہیں کنگی کرتے بسرہ چھنڈا ہے انہیں کپڑے محلے کو چیلیں اوہ ٹھیک کر یہ فرمائے ایک گھوٹ میں پانی دا تا دے ہو ایک گھوٹ پانی سرکار نے پانی دا گھوٹ گنگی دا سرکار نے انہیں پھوک ماری لواب پایا سرکار ہمائی بڑھوڑی دے سر تلے ہاتھ راکے اتاں کار کے نا اوہ پلے ویندے پہ سرکار پلے اوہ جڑی گاندبوار سرٹن والی وبل مومنین روف الرحیم فرمائے رحمت اللہ علمین جو ہے انہیں مو جا پانی پلویں دے پین پانی دا گھوٹ اندر گیا بیماریاں چلیاں گیا دل صاف تھی گیا دل کھل گیا تے میرے دوست اٹری پھٹری تھی گئی کنگی چوٹی تھی گئی میرے دوست صاف ستری تھی گئی بسرہ چھنڈ کیج گیا سرکار کیا ورمانن اماں کالوالا آکے تیری خبر گنسوں کالوالا آسو تیری خبر گنسوں آہ کھنڈ کی اے تڑساؤ ہیوے کون آج تسکی اولاد نیڑے نہیں آن دی تو ساں کون ہیوے جڑے میرے گھار دیا بہاریاں دین دے و دے وے میرے کنگی چوٹی کھائیں ہیوے کون آپ نے ورمایا اماں میں محمد ہاں میں محمد ہاں اکے محمد آپ نے فرمایا ہاں اکے جنہیں میں گاندبوار سٹین ہی آپ نے فرمایا اوہ تیڑا کام ہے یہ میڑا کام ہے تیڑا کام ہے گاندبوار سٹنا میرا کام ہے تیری رحمت کرنا محلوم جیہاں انہیں آکے والا پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد از اللہ اماں اینے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے اے ساڑے آقا نے کیونے مسلمان کٹھے کی تین اخلاق نال کردار نال دعامہ نال گفتار نال میرے آقا نے مسلمان بنائیں ایسی اخلاق سرکا نے آپ کو نہیں ڈٹھا اس وقت سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے میرے مابو وسطوہ کو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اور میرے آقا مدنی کریم سرسلم دی ذات اوہ آلہ ذات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سارا وجود نور ہی نور سارے وجود نور ہی نور اور میرے دوست سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وَدْدُحَا وَالَا چِرَا اللہ تعالیٰ اصلا آدھے میں سجھ نکلے نا سجھ نکلے تا اے پیشی تھے یہ سجھ نکلے تا اصلا دین تھے اصلا آدھے ہیں کہ سجھ نکلن نا دین ہے سجھ چلا ونجھے رات پہویں دی اللہ درمان مجھے اے مخلوق اے میری مخلوق اے میں توڑے واسطے سجھ بنائے دین واسطے اور رات بنائیے رات بنائیے اندھاری سجھ چلا ونجھے رات بنویں دی پر میرے واسطے میرے محبوب دا چیرہ دین ہے میرے محبوب دیا ذلفان جلین رات ہے توڑے واسطے اے دین ہیں پر میرے واسطے وہ دعا والا چیرہ دین ہے اور واللیل والین ذلفان رات ہے سرکار ایک نوار اے آیت مبارکہ دے مفسرین لکھ دیں حضور پاکستر صاحب ایک دھاتے غسل کیتا ہوں غسل کر کے آپ سرکار اے دوال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاں وال رکھے ذلفان سرکار نے اگنا کیتے ہیں بھی میں سینڈ کرڑا سینڈ کرڑا آپ نے مو دیتے کیتے ہیں سیدھیاں کر کے سینڈ کرڑا جیڑے بلے سرکار اے دوال صلی اللہ علیہ وسلم چیرے دیتے ذلفان آئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ورشتہ رات تھی گئی رات تھی گئی میرے آقا نے سینڈ کرڑ کے ذلفان پچھا کیتے ہیں اللہ نے برمین ہنڈی چڑھ آئے محلوم تھے نبی پاک دے چیرے دنا دین ہے نبی پاک دے ذلفان دنا رات ہے کیونکہ محبوب جو ہے اور میں عرض کرڑے ہوں ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ حضر جبریل امین آسمانہ کل تلیلت تھے تلیلت تھے تلیلت آئے آسمانہ کل یہ میں آندھے پہ انت سرکار دی نگاہ فرمایا صحابیو جبریل آندھا پہ صحابیو جبریل آندھا پہ آپ نے برمین جبریل آندھا پہ صحابی چپ کر کے بیگ ہے تھوڑی دیر کافی دیر گزر کے جبریل نہ آئے کافی دیر تو باد آئے جل باد چاہے سرکار نے فرمایا جبریل تو تا کافی دیر تا ٹورا یہاں میں آیا ہونے کتا رہے گئے اے وقت کتا گزارے اگر یاس اللہ آندھا تا ٹوری دنی پہ آمی جب میں اٹھو لتھا نا تے اٹھو تے فرشتہ ایک آئی لوت دی لوت کوکاف پہاڑ کوکاف چچینیا روس دینا لے چچینیا ریاست ہون ریاست دے اندر کوئی کاف پہاڑ اکرنے کے کوکاف پہاڑ دی وادی دے اندر ایک فرشتہ آئی چوتھے آسمان دا سردار چوتھے آسمان دے سارے فرشتہ آندھا استادے او پہ آئی تھی اندھے نا پارہان نا پشاک آئی ایمیں لوت دی لوت تے چیخ دا تے چلاندہ پہ آئی جب میں اٹھو لتھا نا اٹھو لتھا جب میں کو فرشتہ کیا دے بھراج بریل ذرا میری گال تا سون میری گال تا سون یار صلی اللہ میں ایدنے نہیں آیا والا اڑھیں چلا گیا انہیں گل گیا میں کوئی کاکا تی دے نا کیا بڑی تو ہی تھا کیوں پیتھیا اگر کاکا گالے کسور بھی لمبا چوڑا کہیں نہیں بہے کہ غلطی کلو مارے آگیا اگر او کیوں اگر جب میں محراج حضور پاک نے آمنا آئی نا اللہ نے فرمایا جب میں پہلے آسمان تے میرا محبوب آوے میرے سجدے تے ذکر چھوڑ کے میرے محبوب تے درود و سلام پڑھائے تے کھڑ بن جائے کھڑ کے درود و سلام پڑھائے یہ ایسا درود و سلام پڑھ دیں ملائکہ دی سنت ادا کریں یہ ملائکہ دا طریقہ ہے چب میں محراج میرے آقا جب میں آسمان تے گیا ہر آسمان دا فرشتہ کھڑ کے تو درود پاک پڑھ دائے تو برمان ہے کہ جب میں پہلے آسمان تے آمین میرا ذکر چھوڑ کے میرے محبوب تے کھڑ کے درود پڑھائے جب میں دو جے تے آمین میرا ذکر چھوڑ کے میرے محبوب تے درود پڑھائے یہ میں تریجے دے آقے میں چوتھے آسمان دا سردارا حضور پاک پہلا دو جا تریجا آسمان بھگتا کے روانہ تے جل چوتھے تے آئے یہ میں آپ داخل تھے سارے فرشتے کھڑے تھی میں سجدہ پہ آمین جو سجدہ پہ آمین میں اٹھ دے کر دے بھئی اے نہیں کہ میری نیت خراب گیا نیت میری ٹھیک ہے لیکن اٹھ دے کر دے سستی جو تھائی ہے کہ میں اٹھیا کہ سرکار گزر گئے سرکار گزر گئے میں اٹھ نہیں سکیا پورا جل دوار میں نہیں اٹھ سکیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتے کہ میری محبوب تی تعظیم نہیں کی تھی لہٰذا تکو میں تلے بھکا سکتے ہون دوار خدا نراض تھی کہ میں کوئی تلے بھکا سکتے اور میرے کل چار میرے کل عوضہ سارا خس کی دے میں ہون دوار تا چیخ دا پیا اے یار تو اللہ دا مقبول فرشتہ ہیں ذرا اللہ دے بارگاہ میری سفارشتہ کر تم ایک کو معاف کر دے آپ فرمان جل میں گال سنی میں خدا دے کل پہنچیا اے مولا کریم فلانی جات ایک لوت پہ تھیا اے فرشتہ تے سردار مولا وہ آدم ایک کو معاف تک کر دے اللہ فرمائے میں کہ دے معاف نہ کرے سا فرماڑے کہ لوگو اگر میرے نال کوئی غلط یہ کریں دے ہو اگر کوئی خطامہ کریں دے ہو میری نافرمانی کریں دے ہو تو میری مرضی ہے میں معاف کر دے سا پھر میری مرضی ہے معاف کر دے سا کیوں ہیں فرعون جو خدای دعویٰ کیتا ہے یہ نا فرعون نے خدای دعویٰ کیتا سارے مخالف تھی موسیٰ علیہ السلام روز بد دعا ہوا کریں مولا یہ کو تا برباد کر یہ تا سارے کو خراب کیتی کھڑے یہ کو تا برباد کر اللہ تعالیٰ فرمائے چنگہ میں ہونے عذاب بھیجے نا عذاب بھیجے تے اللہ فرمائے خیال کرائے عذاب گھن کے بن جائے ان کوٹھے کو ان جان کو لکھائے جتا میرا ذکر ہوئے اتا برباد نہ کرائے جتا میرا ذکر ہوئے اتا برباد نہ کرے فرشتے کئی ہم وہ ہو لے چاہ کے آئے بھئی فرعون دا محال منڈو پٹوں ایکو وچھ غرق کروں ایکو وچھ دباؤں جنرل سامنے آئے تے اتے انہیں لکھائے شیطان نے آگیا یا فراؤں خدای دعویٰ کیتے کھنے خدا تا کہار جب با رہی وہ اصل خدا ہوئی تو تا نکلی ہے تو تا آپ کو بڑا سمجھی کھنے خیال کریں اوہ جتنا کام کر جو جی مار چھل سکے اوہ جتنی دشمنی رکھ خیال ہو مڑکہ تروڑ کے رکھنے سیئے ایکوال کوئی دسامنے کوئی پھول تویز رہوے ایکو کجنا آکھے ایکوال ایو کر محل دے دروازے دے لکھ چا بسم اللہ الرحمن الرحیم آکے پاس بھی کوئی کہہ نہیں تویز ٹانگ چا تویز بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دروازے دو تو ٹانگ چا تے ایکو کجنا تھی کیونکہ بڑا ہوا عالم ہی بہت بڑا آئی اور کتنے عرصہ انہیں عبادت کی تھی کئی لکھا سات تمام فرشتہ دا استاد ہے انہیں آکے لکھ چا بسم اللہ اے تویز ہی تیرے عذاب ناس انہیں فٹھ لکھوا چھوڑے بسم اللہ اور آئے فرشتہ عذاب گن کے موسیٰ علیہ السلام اجریج بہگ بدعا پہ کریں مولا یہ کوئی برباد کر اللہ فرمہ میں ونجھو ایک پارٹی پوری ونجھے ونجھے ونجھ کوئی برباد کرو آئے کہیں ہم وہو لے چاہتے انہیں ایرے کو کھٹیں دیتے ایرے کو کھٹیں دیتے ایک فرشتہ نگا اتھا تھا دیکھو لیکن تا بسم اللہ اتھا لکھا کریں بسم اللہ اللہ صاحب کو آکھا کہنا ہی جتا میرا نا ہوئی وہ کو برباد نہیں کرنا جتا میرا ذکر ہوئی تو برباد نہیں کرنا یہ لکھا بے انہیں آکے مولا ایتہ ترہ نا لکھا بے اللہ فرمہ ہے واپس آ ونجھ اتھا کو آکھا نہ آئی وہ کہیں وہو لے چاہ کے وال چلے گئے موسیٰ علیہ السلام شام سے لیٹے بھی انہیں محل دھاندے انہیں محل دھاندے محل نہ ڈٹھا وال بیٹ مار وال آدھن مولا اللہ فرمہ ہے موسیٰ کیا کرا میرا نان جی تھا جا ہوسی وہ میں برباد کہنا کرے سا فرمہ ہے کہ مولا برباد کر اللہ تعالی فرمائے کہ برباد تاں کرے سا کہ جڑھا این محل بے چھو بار کرے سا اکی اوکی میں اکی بہانہ تی کو میں ڈسینا اوہ توچا کر ایک باہر نکل سی کوٹھے بھی چھو جی لے کوٹھے بار میدان ہے بورڈ کے مار دے سا حضرت موسیٰ علیہ السلام حملہ واسطے گئے تو جی لے فوج تیار ہو کہ پچھو بھجی فرمہ ہے تو نیل آلے پاس دریہ نیل آلے پاس موسیٰ علیہ السلام فوج کو گین کے دریہ نیل آلے پاس گئے تو اگو دریاء آیا تو رستہ بان گیا آپ وچو ٹپ دے گیا پانی سوک گیا اڈیالہ پانی اڈے روک گیا اڈیالہ اڈے روک گیا موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو گین کے پانی چھو لنگ دے پین جی لے پار لنگے رستہ سڑک بنی گی فیرون نے کیا کہ سڑک بنی پئی ہے اوہ سارے لنگو جی لے سارے لنگے نا ہونے عدوے تو فوج بھی آگی فیرون بھی آگیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پار تھی گئے اللہ نے پانی دوئیں ملا گیا جی لے پانی دوئیں مل گئے نا ہونے جناب فوج ڈوب کی دی ڈوب کی دی اوہ مار گئی ہونے فیرون کو ہوتے لگ گئے جی لے تلے ونجے ولو تاوبرے تکیا دیو موسیٰ مہربانی کرمی کو معاف کر لے امہ تکوی منے نا تیرے راب کو منے نا فرمایا ہونے ٹھیک تھی نا چال تلے اوہ ول تلے ونجے ولو تا تھی وے ولو موسیٰ می کو معاف کر لے امہ کریں دے کریں نے چھکڑ بڑھ بڑھ مر گیا جی لے مر گیا اللہ تعالی رحیم کریم راب کیا آدھے موسیٰ جی مولا کریم فرمایا فیرون جی لے بڑھ دا پہ ایک کچھ آتا ہی آئی مولا معافی منگ دا چوکی دفعہ معافی منگی ترے سو دفعہ ترے سو دفعہ انہیں آکھے کیم یہ کو معاف کر لے میں تی کوئی منے نا تیرے رب کوئی منے نا فرمایا ولتا ہے کیا کیتا اکھے مولا میں تا ول ماف نہیں کیتا اللہ فرمانے نے قسم میں کوئی اپنی ذاتی کی بریائی دی اگر فیرون میں کوئی ایک دفعہ آکے میں ماف کر لے ہوا معلوم غزارہ کریم کتنا راب دا فیرون میں کوئی ایک دفعہ چاہاکے آنا تو میں ماف کر لے ہوا اے موسیٰ تمہیں معلوم جی سارے نوی ایڈا سونا ہے کہ اس کا دے اتا مو نہیں کریں دا مطلب خدا دی مخلوق برباد نہ تھی ونجے رحمتہ تے تاج والدی سیفتے کہ جتنا بھی بد سلوکی کریں میرے آقا نے دعا ماں کی تھی وطیف دی بستی گئے تھے انہاں لوکہ نے آپ کو پتھر مارے تریزی میدار انہاں نے پتھر مارے جوان کھڑ گئے جو یہ پتھر نے عبداللہ غلام زید بن حرصہ تیرہ چوڑہ سال دیو مارے جڑے پاسو پتھر آوے آپ انگو تھی ونج میں کو پتھر لگے میرے نبی کو نہ لگے میرے تو زخمی تھی گئے سرکار نے ایک گیڑا لائیا کہ کوئی بندہ مسلمان نہ تھیا دوجہ وال گیڑا لائیا وال بھی مسلمان نہ تھیا تریجہ گیڑا لائیا تو میرے دوستو اوہ تا مسلمان نہ تھے پر ایک باغ آئی انگوران دا وہ باغ دی چھان دی بیل دی تلے بیٹھن تھے سرکار سعی کڑے ہیں دے بیٹھن پیرے جو خون اتنا بڑیا کہ خون جت پیرہ چھ جم گیا جتی مبارک حضرت زید بن عرصہ پانی بھر بھر کی تو چوہا چوہا پامن خون ذرا سننا پسے جوال ہولے پیر بھر کڑھونے سرکار پیر بڑھ کے بیٹھن تھے جل بیٹھن تھے میرے دوستو سعی کڑے ہیں دے بیٹھن وہ پذل ہے باگ دیوش ایک نوکر آیا بیلی آیا آکے ایک انگور اندھا تھال بھری ودا ہوئے آپ دے کول آیا اکھے سین میں توڑے کول آیا فرمایا کی میں اکھے میں انگور گھننایا انگور انگور یہ انگور تا کھاؤ چاہا سرکار نے انگور تا دانا چاہتا چاہتا یہ میں پٹے آنا پڑھے بسم اللہ رحمہ الرحیم بل مو اچھ پاتے بسم اللہ پڑھ کے مو اچھ پاتے او کیا آدھے آدھے سین بسم اللہ تُسان کیوں پڑھئے فرما رہے گے میرے رب دا حکم ہے آکے ساڑھا نبی حضرت یونس علیہ السلام ہی میں پڑھ دیا اوہ اوہ اللہ کے در آنے آپ دا امتی ہے ساڑھا نبی بھی فرمایا وہ تا میرا پیٹی بھیرا آئے وہ تا میرا بھیرا آئے نا یونس علیہ السلام آکے نے کہا ساڑھا نبی یہی میں کوئی کلمہ پڑھا ہو کلمہ پڑھا سرکاہ نے فرمایا زید آکے سفر سجایا تھی گئی میاں بیتنی پڑھے چلو ایک تا منہ مسلمان تھی گئے ایک مسلمان تھی گئے لیکن میرے آقا نے دعا ورمائی فرشتہ عذاب دے سارے آئے حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل سارے آئے اسا عذاب گدی آنے 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 آگا آکھو تا وسا کے سار دیوں وستی کو آکھو تا پانی لوڑ کے وستی کو بورڈ کے مار دوں آکھو تا پتھر وسا کے انہیں سارے کو سنسار کر دیوں آپ نے برمایا جبرائیل ہولا آتھ رک جبرائیل ہولا آتھ رک اے مخلوق مار گئی تا کلمہ میں کی کوئی پڑھے سا کی کوئی پڑھے سا یاسولت پڑھے نا اے ڈا ظلم کریں دے پھر فرمایا میں آپڑی جان خدا دینا وقف کر دیتی ہے اے جان میں ہوں کو ڈیڑی تی انہ سلاتی ونوسو کی ومحیائی ومماتی لِللہِ رب العالمین اے مولا اللہ نے فرمایا تو سوال کیا کریں دے ہو فرمایا تیرا کام میں برباد کرنا میرا کام میں دعا رحمت کرنا سرکار نے اللہ مہد قومی فَإِنَّمُ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ ہی قوم کو احدیت رہے میں کوئی نہیں جان دے میں کتنا شفیق تھے میں عربان نبی ہیں میں کوئی نہیں جان دے پر میرے آقا جی دعا محفوظ رہی سرکار نے ان کو رات نہیں دعا رکھ شوڑی اللہ تعالی نے دعا گھینے کے رکھ شوڑی میرے دوست وزرگو تقریبا سو سال نوے سال بعد اللہ تعالی نے ہونہ ترہاں بھیرامہ دی کمبے ویچو ایک لڑکا جنہنا محمد بن قاسم سرکار جی دعا دا سر کتنا تھے کہ ہون خاندان دا لڑکا محمد بن قاسم واپس گیا معلوم تھے میرے آقا اتنا رہی میں پتھر کھائے لیکن امت واسطے دعا کیتی اور میرے دوستو اللہ تعالی شاہد لوگو میرا محبوب تمام کائنات واسطے رحمتی رحمت اور اللہ تعالی محبوب وہ ہے میرے دوستو بزرگو عطیہ فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہن بندے کو میں واپس آکے آکھن کتے آیا اللہ تعالی فرمائے میں ان کو قد ماف نہ کرے سا فرمائے ان کو ماف نہیں کریں دا مولا اکریم وہ مافی منگ دا پہ ماف تک کر دے اللہ فرمائے والا ایک صورت اجی ماف کرے سا کہ کیا اکہ کھاڑ کے میرے محبوب دے درود پڑے کھاڑ کے میرے محبوب دے درود پڑے جبریل واپس آئے اگر نگو میہ تیری بخشش تین دی اکہ کیا اکہ کھاڑ کے درود پڑ اوہ فرشتہ کیا ہے لو تھا ہی کھاڑ گیا کھاڑ کے پیدا اللہم سلی اللہ سیدنا محمد درود بھی شروع کیتا درود پورا نہیں تھی چوتھے آسمان تے پہنچ گئے درود پورا نہیں تھی چوتھے آسمان تے یارسول اللہ ان کو ان کرسی تے بلہا کے دفتر ڈے کے اوڈہ ڈے کے ان کو بلہا کے ولدہ ہوئے حسدہ وسدہ بیٹھے تاں آیا یارسول اللہ اللہ تا تیری ایڈی قدر کریں دے کہ جیڑا تیرے تے نبی تے درود نہ پڑ سی اللہ فرمانے بڑا بخیل ہے ان کو میں جنت کدھے داخل نہ کرے ساں معلوم تیا میرے آقاد اتنا ہے اور میں عرض کر دیم حضرت ابوبصیری رحمت اللہ علیہ شرف الدین ابوبصیری رحمت اللہ علیہ میرے دوستو پہلے پہلے آپ کیا کریں بڑے بڑے بادشامہ دے قصیدے پڑھ دیا شرف الدین بوبصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف والے بادشامہ دے قصیدے بڑے بڑے رئیسان امیران دے قصیدے پڑھ دیا منجنہ جو میں ساڑھے علاقے میرزادے یا نٹ لوگ اپینن دا ونج کو تھا ملک صاحب خوش رامے سخی ہیں اللہ قریب ولدہ پھلدہ رامے ایتی میں اونتی میں وہ جل خوش تھی بڑے نا اد من دانے اد من دانے چلو اد من دانے وہ خوش تھی کہ اد من دانے گھن کے چلا گیا پیسے علامہ بوبصیری رحمت اللہ علیہ پہلے ایو کام کرنے بادشامہ دے دیرہان دے امیران دے دیرہان دے قصیدے پڑھے نا خوش تھی گھن نا گھر دا گزارا کرنن کرن دے کرن دے آپ کو فالج ہو گیا وقت چل دا رہ گیا گھر دا گزارا تھی گھن نا گزارا تھی آپ دا اے حال کیا کہ فالج تھی گیا اد دا پاسا سارا بیس تھی بیس تھی گیا ایک نواری گزری آمدین نائی دو جی نوار گزری آمدین نائی بڑے پریشان تھے بادشامہ دی ساری زندگی امیران دی خوش آمد کیتی کجھ نہیں لبیا ہون میرے پچھانی کوئی کہے نہیں آن دا دے رہے تے وے نامی سبو کچھ گئے نامی ہون کوئے نامی آکے ہون نبی دی تعریف نہ لکھا چاہا مجھے اڑا ہون دا کسیدہ لکھا مجھے کچھ کام پڑھو اللہ مبوسی رہی ہون دا کسیدہ لکھا آپ نے بڑھو میں پتر جی آکے پتر ایک کاغذ چاہتی ہے دے کلم دوات بھی گیت دیا ہیک ہاتھ کام کریں دا ہیک نہ کریں دے آپ کلم دے نال پکڑے نا کہ نبی دی شانج کسیدہ لکھن پہ گئے یارب سلے و سلیم دائمان آبادہ اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی فرمان ہے کہ ایک کسیدہ پڑھ دے پھن لکھ دے پھن لکھ دے لکھ دے ہیک ورکہ لکھونے بیا لکھونے تری جا لکھونے چوتھا لکھونے لکھ کے سرحانے تلے کٹھا کریں دے اور سرحانے تلے پہ تھیا مہینہ پورا گزر گیا ڈیڑھ مہینہ گزر گیا کہا کہ کمہ آلے اڈو آدھے میں ہونے سن دا اڈو میرا کوئی یاد کرو میں سن دا یہ اج مہینہ گزر گئے میں تا تڑپ دا پہ آ کہ کیا آدھے امن تذکر جیران بزی سالامی مزاج تو دمان جرام مکلتم بیدامی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے مدینہ دے رہن والے اوے کرم کارچار اور میرے اکھان دے ہنجو مک گئے یعنی رات دے ہنجو شروع تھی گئے انہیں قدر میرے اجڑے ویڑے کو آباد کرے سے جللے چیخ کے تے چلا کے تے استرار دے اندر آ کے رو کے ستا ہون رات نبی پاگدہ دیدار ہو گیا جلل دیدار ہو گیا میرے دیدار ہو گیا معلوم دے محبت ہے جلل محبت ہو گئی نا جلل محبت ہوئی سرکار رات کو آئے ذلفان لہرانی ہیں چتی چادر موڑے تے چاہ کے آئے چتی چادر اگر بیجے کالا کمبک پر اون رات چتی چادر چاہ کے موڑے تے چادر رکھ کے سرکار آئے جلل سامنے آئے فرمان گئے شرف الدین خیر ہے ہی اگر یاز اللہ ڈاڈا مو جا اکھتیا کھنا کوئی حقی کو حال سنا ماں دل دا کوئی مہرم راز نہ ملدہ سر دھوڑ مٹی سر پائیم سارا ننگ نمود بنجائیم کوئی ویڑے پچھن نہ آئیم ملٹالم سارا کھلدہ یاز اللہ اون پہ آدھا دے دیونیاں چھوٹ دا پہ اون لوک مکوا دے چھوٹ دا پہ یار سو اللہ محربانی کرمی تے کوئی واسے رڈکھیاں ڈاڑا سرکار نے فرمایا اچھا یاد کی تے محبت نال تے میں آگیا تے سرکار نے فرمایا ایک کیڑا پاس ہے یا کہ ایک پاس ہے سرکار نے ملکل ہاتھ رکھا ایمیں باہن دے ایمیں پیرے پیرن دے باہن دے نہ فالج رہا نہ درد رہا لنگ ستھ رہے تھی لنگ ستھ رہے تھی گئے جیسے ستھ رہے فرما رہ گئے جوڑا میرا قصیدہ لکھے ذرا میں کوئی سنا ہوا سنا ہوا تے سرکار حضرت بو بصیری رحمت اللہ نے قصیدہ شروع کر دیتا ہونے قصیدہ پڑھ دے بین سرکار جھوم دے کھڑے سرکار جھوم دے کھڑے میں سرکار خوش تھی دے بین تے کیا دے یا رب صلی و سلم دائمان آبادہ اے مصرہ پڑھو نہیں تے اگلا مصرہ نا پہ آوئے اگلا مصرہ بنائی کہنا آوئی نہ پہ کیا آکھا تے سرکار نے کہا ورمایا اوئے میاں اگونی آن دائی اگل کوئے نا فرمایا یا رب صلی و سلم دائمان آبادہ فرمایا پڑھ اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہی اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہی اے مصرہ میرے آنکھا دے مو مبارک جو نکلے فرمایا میں ساری کائنات کلو اچھا ہاں پہ ساری کائنات کلو اچھا ہاں اللہ تو بعد اگر کہیں حسن و جمال دا مالکت میں محمد ہاں سارے میرے کلو اچھن اے سارے تارین میں آفتابی رسالت حسنہ فرمایا کہ یا رب صلی و سلم دائمان آبادہ اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہی سرکار عبدال فرمایا کہ اچھا سونے ہونے سرکار نے فرمایا بڑا سونہ لکھے بڑا سونہ لکھے فرمایا آہ تیکو شفاہ مل گئی ہے یہ کسیدہ جڑا بھی پڑھ سی ان کوئی شفاہ مل بھی یہ کسیدہ جڑا پڑھ سی اچھا شفاہ مل بھی میرے دوستو سرکار نے ورمایا اے وینا میں امیران کل کیا گھن کیا آنا میں اکہ من دانے دو من دانے سو روپیہ پنجھار روپیہ ڈا روپیہ فرماانے کے والو کیتا تھا ہی نہیں اکہ ایک دوار گھنا بیڑوار مکوے نیا بیڑوار مکوے نیا فرمایا آہ میں تیکو او دولت دینا پیا فرمایا جب تک تیرے کمیچ اے نیمت را سی تیرے گھار جو غربت نہ ہو سی لوگ کم آنے وینے تیرے گھار خود کم آئی آسی تیکو ونجھنا ہی نا پوسی تیکو نا ونجھنا پوسی فرمایا تیرے گھار سب کو جا آسی معلوم تھے یا کہ آدھے آئے نا کہ میاں ویسو تک کچھ گھن نہ سوں گھار بیٹھے کچھ لبتے لیکن بو بصیری کو گھار بیٹھے لبد آئی گھار بیٹھے کیونکہ نبیدی جو محبت آئی نبیدہ جو تعلق آئی اوہ ڈیلرنا جو انہا معاملہ آئی ڈیلر محمد مصطفیٰ ہے نا خدا دا ایک کارخانہ آئی اوہ بڑائی آنے مال پچھائی آنے مدینے بیٹھ اوہ ڈیلر ہر کن کو تقسیم پہ کرے اندھے معلوم تھے ڈیلرنا رابطہ کارجے کچھ گھن نہیں تھا اے اتھاؤں کچھ مل سی ہے میرے دو تو اتھا بنا منوالا بادشاہ ہے انا اصلا فیصلہ باد چلے ونیوں دیکھ کپڑے علی مل ویٹھ انہاں کو آگوے ہیک سوٹ تا دے ہو چا تو آڑا ستارہ لون دی بڑی لون مشہور ہے تو ہیک سوٹ تا دے ہو چا انہاں پاگل تھی ساڑھے کوئی ٹرالے گن تھانہ دا ٹرالہ بگ کرا اے اگر ہیک سوٹ گھن لے اندھی خوئی چلا وانج ملتان ویٹھ اتھو وانج مل سی ہے ایک سوٹ اتھو مل ساڑھے کوئی ٹھوک دا سودا ہے اللہ ورمان دے ہو میرے کوئی کیا منگ دیا نکی نکی چیزاں اچھتانک تولے میرے کوئی نہ منگیا کرو فرمائے میں سارا کچھ ڈیڑی تے مدینے والے کوئی ہوں اے شارکا مارکا ہوں دے گلو گیتا کرو وہ پرچون بھی رہن دے تھوک بھی رہن دے تو سرکار فرمانے گی او کیا دیندہ ہوئی ارکن یاسول اللہ او مال دیندہ ہن تو مک ویندائی سرکار ہوئی میں او نعمت دیندہ پیامی گھارہ راکھ چاہ جب تک تیری پیڑی خاندان چلا سی فرمائے کمی نہ راست آپ نے مونڈے تو لہا کہ چادر انامش نندرچ دیتے یہ چادر دیتی نا سفید چادر حضرت ابوبصیری رحمت اللہ نے چادر گھنے چوم کے ہونے کور رکھیا یہ کور رکھیا سرکار دیدار کرا کے چلے گئے یہ سرکار چلے گئے میرے دوستو اور میں عرض کر دیمائے لقد جاکم رسولم من انفوسی کم عزیزون علیہ ما انیتم حریصون علیہ کم بالمؤمنین روفو رحیم اس سورہ توبہ دی ایت مبارکہ ہے سرکار فرمانے نے جڑا آدمی اے روز پڑھ کے ستا کرسی فرمائے مرن کل پہلے دیدار بھی کرسا درود پاک ایک دفعہ یہ عید جڑا پڑھ کے روز سام پیا کرسی بہتر ہے کہ ہر فرزان تو بعد پڑھی بنجے اگر ہر فرزان تو بعد نماز نہیں پڑھ سکتے رات کو پڑھ کے ستا کرو اور ترہ دفعہ درود سرکار فرمانے نے تیرے مرن کل پہلے ایک دیدار بھی کرسا تیرے مو دی چومی کی انسا بوسا بھی کی انسا جڑے مو کلو یہ عید پڑھ دا میری محبت اظہار کرے میرے دوستو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ ابو بکر شبلی حضرت جنید بغدادی بھنے جن چھوٹے جنے دیوانے ہیں ہر ویلے اللہ ہو اللہ ہو مجذوب اینے کوئی ایسے گوئے پھر دے رہے مینے ایک ابو بکر مجاہد بزرگنوں نے ایک شبلی دے نیڑے نا لگیا کرو ایک تا مجذوب ہے تا ہی میں آپ کوئی فارغ ہے تو تا کوئی کہہ رستہ لیسے اندھے نیڑے نا لگے گر لوگ اندھے کلبان دے اندھے کلبا ہو جنہا پلہ پٹکا بددائے ہوئے داڑی شاہری پڑا سونا اندھے کلبا ہوئے دیوانے کلبان دے ہو روز ہی میں کرن ایک دیوار آپ لنگ دے پر گلی بیٹھو حضرت ابو بکر مجاہد کھڑے تھی حتباد جتنی دیر ہو لنگ دے رہے گے حتباد کے دے دے رہے گے بیگ شگیر پوچھ دیں تو ساتھا منہ کریں دیا ہوئے کہ اندھے نیڑے نہ لگو آج آپ حتباد کے کھڑے ہو فرماڈے کہ رات میں ہینا مقام دیکھ گئے رات میں ہینا مقام دیکھ گئے کہ کیا اگر درباری رسالت تخت وچھا پہ سارے صحابہ بیٹھیں تھے اے جلیل ابو بکر سامنے تھے سرکار اٹھے کے آئین آکے گلکڑی پاکے موہ کو چمدے کھڑے موہ کو چمدے کھڑے کہ میں نالو کھڑا تھا میں کوئی آدھے ابو بکر تو کیوں دیدہ کھڑے آکے یارسول اللہ میں دیدہ کھڑے دیوانے تھا موہ چمدہ پڑے پر میں دیوانہ نہیں ہے سونا ہے آکے کیوں سونا ہے آکے رات کو لقت جاکم پڑھ کے سمجھیں ہی واسطے میں اندھا موہ چمدہ پڑے ہوں معلوم دیا یہ نبی پاک دور کہنے ساڑھے اپنے عقل خراب آزاد ہے نبی دور نہ اللہ دور ہے نہ نبی دور ہے مطعیہ کو بشر ہائی بشر نہیں وہ ساڑھے لباس پاک ہے فوجی وردی پاک ہے بشری وردی پاک ہے کہ میں انہوں کو سمجھا ہوا کھا کے اور میں عرض کر ڈیوان میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابو بصیری رحمت اللہ علیہ نے چادر گینگی دیونا کھلو گین کے چوم کے رکھو نے حضور پاک دیدار کرا کے چلے گئے تو میرے دوستو اگے وڈے ویلے اولاد اٹھیں دی یہ آپ کو مو دھوا میں نہ آکے نہ ابا کوئی سجدہ کر گین کوئی خدا کوئی یاد کر گین میرے دوستو اونوار جو سرکار دیدار کیتا آپ اٹھے تھے کنڈا اے پتر اٹھو نمازہ ٹیم تھی کہ نور حضورتہ ویلائی اٹھو منزلہ پڑھو قرآن پڑھو نماز پڑھو بال کے آدھے نا دینا بابی کو اگر اٹھیں دے آسے آج بابا ساڑے کنڈے کھڑ کے اندھا پہ بابا نکلے بابا خیر ہے اگر بطر بڑا حکیم آئے شفاہ مل گئی ہے برمائے بڑا حکیم آئے برمائے شفاہ مل گئی ہے جنہ نام یہ سونہ ہے اگر کی میں اگر حضور پاک دیدار تھے تھی شفاہ مل گئی ہے تنال انام اے پترہ دیکھو اے انامی دے گئے چادر چٹی میں خشبوں ہاں دے ہلے آویں اگر پترہ سارے انہیں زیارت کی تھی صندوق کے جرکے ہیں اور انہیں صندوق کے جرک کے میرے دوستوں سارے نماز پڑھ گئی دونے سجن نہیں نکلا دروازہ کھٹکن پہ آگیا دروازہ کھٹکن اور میں دیکھو ہاں کون دروازے تھے ونجن تب بدنے دی کتار لگی کھڑے کٹیاں داڑیاں آلے نورانی چیرے آلے کوئی ولی ہے کوئی غوث ہے کوئی قطب ہے کوئی عبدال ہے کوئی اخیار ہے کوئی اوتاد ہے سارے آئے کھڑے اے کاتا تُسا بادشاہ بھی بیچن امیر بھی بیچن غریب بھی بیچن اے میہیں تُسا بندے کیوں کٹھے تھے کھڑے ہو اگر ایسی بوبصیری تیرے کو لائیں شرف الدین تیرے کو لائیں کیوں اگر اگر سنیتے ہیں نبی پاک دیشان کسیدہ لکھے انہیں کی تاگو کہیں آنکھے میں کسیدہ لکھے اور میں تا اندر کوٹیج بے کے لکھے جڑا کچھ لکھے تاگو کہیں آنکھے آنکھے جائیں تاکو رات کو چاہتاں لیتی سارے کو ہوکے دینا گئے اے محبت والے ہو تو آرے دیلے جو میری محبت ہے ون جو ہوں دے دروازے تھے میری محبت دیور چنگاری گین گئے نا پر میں ہوتا عشق دا بھامن بچ دا پہ بوبہ سیری دے گھار عشق تھا بھامنے پہ عشق والے ون جو چنگاریاں گین نا تو آڑا عشق جائے جتنے نبی دی محبت والے ان سارے کو دروازے تے بیچھڑے حضرت علامہ بوبہ سیری نے کیا کیتا ایک کوٹھا مقصود چاہ کیتا دریاں تے کلین تے اگر بکیا لامن صویرے موہت دھو کے نماز پڑھ کے وضائف کر کے آب آمن لوگ آمن کسیدہ جڑن جڑا کچھ باہر ملتا ایک گھار بیٹھے ملتا رہے گی مالون تے ایک کین دا ہے نبی پاک دے دروازے دے صدقے اللہ دی بارگاہ کیو دعا کرو کہ سونا رب زلجلال اپنے سونا مابو پاک دی رحمت دے صدقے اللہ انہاں حویلیاں کو ہمیشہ آباد رکھے اللہ تعالی انہاں جھوکاں کو آباد رکھے نبی پاک صلی اللہ سکی دے پکی محبت عطا فرماؤ دعا کرو کملی والد صدقے اللہ ہر مون مجھاری کو لبچاوے نبی پاک صلی اللہ سکی دے پکی محبت عطا فرماؤ نبی پاک صلی اللہ سکی دے پکی محبت عطا سکی دے پکی محبت عطا فرماؤ